اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مفین ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ انیجمنٹ سائنسیز کے سبجیکٹ نہیں بلکہ کمپیٹر سائنس کے سبجیکٹ CS304 اوبجیکٹ اورینٹی پروگرامنگ کی اسائنمنٹ نمبر ایک کے حوالے سے ہے مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا کہ سر آپ کمپیٹر سائنس کی اسائنمنٹ نہیں بناتے ہیں تو کمپیٹر سائنس جو ہے وہ بسکلی میری ڈومین نہیں ہے ویسے تو میرا ہے MIT لیکن میں مطلب کمپیٹر سائنس کی طرف زیادہ مطلب وہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی میں نے یہ مطلب ویڈیو بنائی ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سارے کونسپٹ مطلب کلیئر کرنے کی کوشش کروں تو آئیے ہم لوگ اپنی افائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس افائنمنٹ میں دوستو ہمیں جو ریکوارمنٹ دے گئی ہے اس میں ہمیں ایک پروبلم سٹیٹمنٹ دے گئی ہے ایڈیو کیسن ریلیشنشپ ہمیں ایک کلاس ڈیاغرام دی گئی ہے یہ والی جس کے اندر کافی ساری چیویں ہیں اس میں گروسری ہوم ہے فروٹ سٹور ہے گروسری سٹور ہے اور تیری سٹور ہے جو فروٹ سٹور ہے اس کے اندر ایپل ہے گریپس ہیں گوہ ہے جو ہمارا گروسری سٹور ہے اس میں کوکنگ آئل ہے رائس اور فیور ہے اور جو ہمارا تیری فلور ہے اس میں تیٹر ملک ہے وائٹنر ہے اور کریم ہے یہ ہمیں ایک مقلب دیا گیا ہے پروگرم سٹیٹمنٹ اور ہم سے ریکوائیڈ گیا ہے یہ جو ہمیں ڈیاغرام دی گئی ہے ہم نے اس کے اندر بتانے ہیں کنسٹر ہمارے کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے میمبرز بتانے ہیں ٹیٹر میمبرز بتانے ہیں اور میمبر فنکشنز بتانے ہیں اور ہماری جو آؤٹپوٹ ہے اس پروگرام کی سیم لائک دیس جو ہمیں یہ ایک بلک آکست سکتی ہیں اور اس میں دیکھیں اپل کا کنسٹرکٹر کال ہوا ہے پھر گریپس کا پھر گوہ کا پھر فروٹ کا اور اس طرح کے باقی سارے ہماری اس طرح کی ایک آؤٹپوٹ آنے چاہیے اس میں ہم نے دوستو دو تین باتیں وہ کرنی ہیں ایک تو یہ کہ ڈیکٹر میمبرز ہمارے ڈیکٹر میمبرز کون سے ہیں پھر کنسٹرکٹر اور پھر میمبر فنکشنز یہ تین چار چیزیں بتانی ہیں بلکل آسان آسائنمنٹ ہے پھر سمجھیں دیں کیسے ٹھوٹت ہے اگر آپ لوگوں کو کلاس کا کنسپٹ کلیر ہے تو پھر یو کن ایزلی رائٹ آؤٹ اس آسائنمنٹ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو کلیر سمجھا سکوں سٹیپ بے سٹیپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک یہاں پہ جو ہمارا فروٹ سٹور تھا جس کے اندر اپل گریپس اور گھوگا تھا وہ لے لیے سٹارٹ ہم وہی کریں گے جی انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ اچ کے ساتھ یہ ہم نے ایک ہیٹر فائل انکلوڈ کر لی اور پھر ریوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی لگا دیا اب ہم نے یہاں پہ ایک کلاس بنائی ہے کلاس ایپل اور پھر کلی بریکٹ شدو پھر اس کلاس کو ہم نے پبلک رکھا ہے پبلک کیوں کیونکہ جو پبلک کلاس ہوتی ہے وہ یوزر کہیں پر بھی ایکسس کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے جو پرائیویٹ کلاس ہوتی ہے that is not ایکسسیبل بائی انی یوزر مطلب سارے یوزر اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو ایکسس نہیں کر سکتے تو پبلک ہے کہیں پر بھی وہ کی جا سکتی ہے تو یہ ہمارا ایک کلاس بن گئی اور ہم نے ایپل کی کلاس نہیں ہے سیم جیسے آپ نے نام یہاں پر لکھا ہے کلاس کے ساتھ ایپل وہی ہم نے اس کے میمبر فنکشنز کے طور پر ایپل لکھا فنکشنز کے لیے ہم دیکھیں وہ بریکٹ لگاتے ہیں پرینٹسز لگانے کے بعد اور پھر کرلی بریکٹ شدو اور اس کے اندر ہم نے لکھا جی ہاں سی آؤٹ سی آؤٹ انورٹیڈ کام آز کے بعد اینڈ ڈالا اینڈ نیو لائن میں جانے کے لیے ہوتا ہے ایپل کنسٹرکٹر اس کوال یہ ہمارا ہمارا میمبر فنکشن ہے ہم نے کلاس بنائی اور اس کے ساتھ ایپل کے کنسٹرکٹر کو کال کر لیا یہ ہم نے اور کرلی بریکٹ بند اور پھر یہ ایپل والے جو کرلی بریکٹ ہے یہ ہم نے کلوز کر دی ایٹ ڈا اینڈ یہ ہمارے ایک مطلب کلاس بن گئی اور ایک کنسٹرکٹر اور پھر اس کے اندر ایک میمبر فنکشن ایپل اس کے نام کا بن گیا اور ایپل کے نام سے ہی ہم نے کلاس بنا لی اب نیکسٹ باقی جتنے بھی کلاسیز ہیں اس کے اندر وہ ہم نے سیم ایز ایٹیز بنانی ہیں مطلب جب ہم اوپر والی مطلب مین کلاس بنائیں گے جیسے فروٹ سٹور کی ہے تو اس میں ہم پرائیویٹ کچھ ممبر لیں گے لیکن باقی کے جو نیچے ہیں ایپل ہے گریپس ہے اور گوہ ہے ان کا سین یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے اب نیچے ہم نے گریپس کی کلاس بنائی کلی بریکٹ شروع پبلک لکھا پبلک کے بعد ہم نے ممبر فنکشن بنایا گریپس کے نام کا اور اس کے اندر ہم نے سی ہاوٹ لکھ کر اور گریپ کنسٹرکٹر کال لکھ دیا وہ جو ہمیں آؤٹپوٹ نوبر آ رہی تھی پچھلی سکرین میں یہاں بات جیسے یہ کال ہو رہے ہیں ویسے یہ کال ہو جائیں گے نیکسٹ ہم نے پھر گوہ کی کلاس بنائی کلاس لکھا گوہ لکھا اور گوہ کے بعد کرلی پرکٹ چھوٹو پھر پبلک لکھا پبلک لکھنے کے بعد گوہ لکھا گوہ کا یہ میمبر فنکشن بنایا اور اس میمبر فنکشن کے اندر ہم نے لکھ دیا جی سی ہاوٹ اور لیس نن لیس نن انویلٹیٹ کو ہم آپ کے ساتھ ساں ان لگایا تو یہ نیو لائن پر چلا جائے گا گوہ کنسٹرکٹر جب اس پہ آئے گا تو گوہ کنسٹرکٹر کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا یہ تو ہماری یہ تین نیچے والی کلاسز بن گئی اب اوپر والی کلاس بنانے کے لیے اوپر والی کلاس بنانے ہم نے کلاس لکھا کلاس کا نام یہی فروٹ سٹور لکھ دیا ان کا ترمیان کوئی سپیس نہیں ہے یاد رکھیں فروٹ سٹور کے بعد پرائیویٹ لکھا پرائیویٹ کے اندر اور ہم نے یہ جب پیچھے تین کلاسز بنائی ہیں مطلب ایک ایپل والی ایک گریپس والی اور ایک گووہ والی وہ ہم نے لے لئے ایپل گریپس اور گووہ ان کو ہم نے اب شارٹ نیم دے دی ہے ای مطلب جہاں پہ ای کال ہوگا اس کا مطلب وی آر کالنگ ایپل کلاس اور گریپس کے لیے جی ڈال دیا جہاں پہ جی کال ہوگا تو وہاں پہ اور اسی طرح پھر گووہ کے لیے جی ڈال دیا اس کو پبلک میں ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا فروٹ سٹور کا جب یہ فنکشن کال ہوگا تو یہاں پہ لکھا ہوا میسیج جو پرنٹ آئے گا وہ لکھا ہوا آئے گا فروٹ سٹور کنسٹرٹر کال تو یہ ہے ہمارا ایک پورشن مطلب ہمیں تین ایک فروٹ سٹور ایک گراسری اور ایک اور سٹور ہے وہ دیا گیا ہم نے ابھی فروٹ سٹور کا یہ کوڑ لکھا یہاں تک اب نیکسٹ ہمارا پاس ڈیری سٹور ہے ڈیری سٹور کے اندر ہم نے ایک کلاس نئی ٹیٹرہ ملک کی ٹیٹرہ ملک کے بعد پبلک فنکشن پبلک لکھا پبلک کیونکہ یہ ہماری کلاس پبلک ہوگی ٹیٹرہ ملک کا فنکشن اور اس کے اندر ہم نے پھر وہی سی آوٹ لیسٹن لیسٹن اور انویٹیڈ کماس کے اندر لکھا جی نئی نئی لائن کے لیے ٹیٹرہ ملک کنسٹرکٹر اس کال یہاں پہ ٹیٹرہ ملک کنسٹرکٹر کال جا گیا یہ ہمارا ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے ایپل گریب اور گوہ کی کلاس بنائی ہیں اور آگے ہمارے پاس وائٹنر کی کلاس ہے جی وائٹنر کے لیے وہی پبلک وائٹنر کا فنکشن آگیا اور پھر ہم نے سی آوٹ ڈال کر اس وائٹنر کا کنسٹرکٹر کال کر لیا اور کلی بریکٹس دونوں بند کر دی یہ وائٹنر کی بن گئے جی اس کے بار کریم ہے اس طرح کلاس کریم پبلک کریم اور سی آوٹ سی آوٹ لیس دن کریم کنسٹرکٹر اس کال آگے ہم نے کلاس دیری سٹور کی جیسے ہم نے پیچھے بنای ہے کلاس فروٹ سٹور کی ویسے ہم بنا رہے کلاس دیری سٹور کریم سی آر کے لیے ہے جب یہ لکھے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہم نے پبلک کیا پبلک کے بار دیری سٹور کا فنشن بنائے اور اس کے اندر ہم نے سی آوٹ سی آوٹ لکھ گیا دیری سٹور کنسٹرکٹر اس کال لکھا اور دونے بند کی تو یہ اس طرح سے ہماری کلاس کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ہمارے دو پورشن کمپلیٹ ہو گئے ثرڈ پورشن میں کیا تھا گروسری سٹور کے اندر بھی ہمارے پر تین چیزیں ہیں ککنگ آئل آئیس ہے اور فلور ہے سب سے پہلے ہم نے ککنگ آئل کی کلاس نائی پبلک فنکشن بنایا اور اس نے ہم نے کال کیا کہ آئیس کنسٹرکٹر کال آگے ہم نے وہی پرانا طریقہ جیسے ہم نے فوٹ سٹور یا ڈیری سٹور کے حوالے سے بنائی تھا اس طرح یہ پہ فلور کی ایک کلاس نائی پبلک لکھ تھا فلور کا میمبر فنکشن آگیا اور فروٹ سٹور اسی حساب سے بنائی ہم نے گروسٹی سٹور پرائیویٹ ممبر ہے جی پوکنگ آئیل کا یہ فنکشن آگیا رائس آگیا اور فلور آگیا یہ کلاس بھی ہیں اور فنکشن بھی ہیں ہم نے ان کے شورٹ سام رکھے رائس کے لیے آر اور فلور کے لیے ایس یہ ہمارے پرائیویٹ ممبر فنکشن بان جائیں آگے پبلک میں کیا ہے جی گروسٹی سٹور کے ہم نے ممبر فنکشن بنایا اور پھر آؤٹ کروا کے گروسٹی سٹور کنسٹرکٹر کال لکھ دیا اور کرلی بریکٹ سنب بند کیا سمی کون لگ آیا تو اس طریقے سے ہماری تین جو فرسٹ ڈیاغرام میں دی گیا نیچے والا پورشن یہ مارا کمپلیٹ ہو گیا اب اوپر والا پورشن کے لئے دیکھیں گروسٹی ہوم سے تین وں کلاس جو ہم ڈیرائیوڈ ہو رہی ہیں فروٹ سٹور والی گروسٹی سٹور والی اور ڈیری سٹور والی اب یہ ہم نے یہاں پہ مطلب وہ بناتے تھے ہر سٹور کی ویسے ہی ہم نے بنائی ہے جی گروسٹی سٹور گروسٹی ہوم پرائیویٹ سنکشن کے اندر فروٹ سٹور ایس گروسٹی سٹور ہمارے یہ جیسے سٹور دیا ہوں ان کے وہ ہی فاسٹ لیٹر لے کر میں چھوٹ ابریویشن بنائی جی گروسٹی سٹور کے لیٹر سٹور دی آگا جی پرائیویٹ اس کے میمبر ہو گئے ڈیٹا میمبر ہو گئے اور پبلک میں گروسٹی ہوم کے نام سے ایک فنکشن منائی اور اس میں آؤٹ کروا رہی گروسٹی ہوم کنسٹرکٹر کال اب ہم کیا کریں گے اب بجائے اس کے ساری جتنی بھی ہم نے کلاس ہی ہم یہ جو آخری کلاس گروسٹی ہوم کے نام سے مین میں جائیں گے میں جا کے پبلک میں جائیں گے اور صرف ہم جو ہے یہ پبلک نہیں بلکے آئے گا یہ پر گروسٹی ہوم ایچ یہ شورٹ ہوم جس ہم نے یہ لکھا ایچ والی جو ہے وہ ہماری گروسٹی ہوم والی ہے یہ جب کال ہوگی تو یہ ہاں پہ آئے گا پھر یہ ساری کال کرتا چلا جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آسائنمنٹ میں اس کو دیف سی پلس 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 میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تو دیف سی پلس 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 لیں اور نوٹ پیڈ میں لکھ نے کے بعد پھر بھی آپ سارا پیٹ کر کے اور پیسٹ کر سارا کمپائل کر سکتے فائل پر جگ ہے اور نیو فائل پر گئے اور ہم نے سور فائل لکھا کن یا کنٹرول ان کے ذریعے بھی ہم آ سکتے ہیں اور سارے کا سارا جتنا ہمارے پاس آگے گریپس والی کلاس آگئی گریپس والی کلاس کے بعد گوگا والی کلاس آگئی اور پھر ہم نے ان کا کنسپیکٹر بنا کے یہاں پہ ان تینوں کو اوپر والے کو اس کے اندر کال کر لیا اور پھر ہمارے پاس تیٹر مل کی کلاس آگئی اس کے بعد پھر کلاس رائس کی کلاس فلور کی کلاس آگئی یہ ہماری ساری چیزیں گراوشری سٹور سے بلانگ کرتی گراوشری سٹور کی کلاس میں آگئی آگئی گراوشری ہوم کی ہے اس کے اندر ہم نے اوپر والی جو تینوں ہماری کنسپیکٹر ہیں مطلب فروٹ سٹور والا گراوشری سٹور والا اور ڈیری سٹور والا ان کو میں اوپر پائیویٹ ممبر لے کے وہ کر لیا پھر ہم نے پبلک میں گراوشری ہوم کو کر لیا جی ممبر سنکشن بنا کے اس کا کنسٹرکٹر کال یہاں پہ مین کے اندر آگے ہم نے گراوشری ہوم لکھا اور اس پروگرام کو سارے کو بن کر نمبر وان آج گیا جی میں اس کو ڈکسٹاو پہ سی کر لیتا ہمارا سی ہو گیا اور کمپائل ہو جب ہو جائے گا تو یہاں پہ آج جائے گا جب ایرر وارننگ ویڈیو گئے ہمارا پروگرام بھی ٹھیک لکھا گیا اور اس کا کوئی ایرر نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کو رن کریں گ رن کرنے کے لیے یہاں پہ ایس پر کر لیں یا یہاں پہ کلک کر لیں تو ہمارا یہ بلکل جیسے ہماری ہماری آوٹ پٹ ہمیں دی ہوئی تھی ویسے کہ ایپل کنسٹرکٹر کال گریپز کنسٹرکٹر کال گوہ کنسٹرکٹر کال اور پھر سٹور آ فروٹ سٹور کنسٹرکٹر کال پھر کوکنگ آل کنسٹرکٹر کال رائز کنسٹرکٹر کال سلور کنسٹرکٹر کال گراسری کنسٹرکٹر کال آگیا تیٹر ملک کنسٹرکٹر کال وائٹنر کنسٹرکٹر کال آگیا کریم کنسٹرکٹر کال اور پھر دیری سٹور کا کار اور پھر اینڈ پہ گرافری ہوم کا کنسٹرکٹر کار ہو گیا جی دوستو یہ تھی ہماری آفائنمنٹ میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کا کوڈ بھی سمجھا دیا اور پھر جو ہے آپ کو ٹی پلس پلس میں بھی کر کے دکھا دیا اسی طرح اپنا کوڈ لکھئے سب سے پہلے ورڈ میں لکھ لیں اور پیڑ میں لکھ لیں لیکن ہم نے جو ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے وہ ہم نے یہ والی فائل جو ہماری یہ والی جنریٹ ہوئی ہے اینڈ پہ سی ایس 30 افائنمنٹ نمبر ون والی یہ والی سینڈ کرنی ہے دوستو سی پی پی والی جس کی ایکسٹینشن ٹوٹ سی پی پی ہے تینکیو بری مچ دوستو کچھ ایسے آئے آئی ہم ٹی پلس پہ دیکھتے ہوں پھر آگے اس کا کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آفائنمنٹ سی ایس 304 کی امید ہے آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو گیا آپ یہ سارا کوڈ سے ایم ایسی لکھئے اور پھر ٹی پلس پلس پہ جا کے اس کو پیسٹ کیجئے اس کو کمپائل کیجئے انشاءاللہ کوئی آرر نہیں آئے گا اور پھر آپ اپنیی سی پی پی والی فائل جو ہے وہ سبمیٹ کر روا دیجئے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو آسائممنٹ کلیر ہو گئی ہوگی اور آپ میرا چینل دیکھتے رہیے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تک کہ میری ہر آنے والے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں موفین بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ